موسیقی اور مشہور ترین شعرہ کا نام سرات مستقیم ہے جس پہ چلنا ایک بے حد مشکل کام ہے کیونکہ جا با جا لوگ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں کیوں جی سامیہ جی is it true? ایسی ہی ہے زندگی کا امتحان ہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو خیر کا راستہ بھی بتا دیا شر کا بھی بتا دیا اب تو مجھے نہیں لگتا کیا بات کیے سامیہ جی یہ بات آپ جمعہ کو کرتی نا بڑی واوا ہوتی باتو سنکے لگتا ہے تو ہم تو بلکل ہی کترہ بھی نہیں پڑے ہوئے ہیں لیکن میں بتا ہوں یہ سمجھے کہ آپ کو یہ گھروم کر رہے ہیں میں کہتا ہوں سامیہ جی sorry to cut you اگر آپ کا سیٹی سکن کروائے جانا کم سے کم چار دماغ نکلیں گے اتنی نولیج کسی کی شادی میں جاتی ہوں گی نا لوگ دیکھتے ہی کٹ جاتے ہوں کٹ جو سامیہ جی اکل مند خاتون آگئی ایک بات یہاں آپ کے سننے والوں کو کہنا چاہوں گی کیونکہ 2019 کے end پہ ایک خوفناک prediction جو on air تھی اور میری ہوئی تھی کہ 2020 سے end of world کی طرف پہلا سال ہے تو ایک تو زندگیوں میں سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیں اور تب بھی ہم کہتے تھے کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیں کسی وقت بھی چل چلا ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انہوں نے script کب تک end up کرنا ہے ابھی بھی آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گی کہ دو ہزار پچیس تک ابھی بھی محلت ہے دو ہزار پچیس سے دنیا ایک وار زون میں پھر انٹر ہوتی ہے وہاں سے جو حالات بدلتے میں تو ابھی بھی کہوں گی کہ بہت دمی فلاننگز مت کیجئے زندگی کی میں نے اسی لیے ان کو ملنا چھوڑ دیا ہے انہا ڈرہا دیں دیں انہا ڈرہا دیں دیں میں کہنا کہ نکلو پتلی گلی سے وہ تو آپ کو سیدھے رستے پہ چلا رہے ہیں بڑی مربانی ہے اور میں انہی کی بات کو لے کے چلوں گا کہ واقعی سرات مستقیم اللہ پاک ہم سب کو چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھ دے کی باتیں ہیں اور ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے آئی ویش ہم کام کریں لیکن جب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو بڑا ہی دوکھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں یہ مطلب پرس لوگ ماحول کے مطابق ہیں آرے بھا 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 لیکن ہم جو الجونوں سے جو ڈرتے ہیں چمی چمی بھا 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 کیونکہ یا آپ دیکھیں کہ 200 پروگراموں میں سے پہلی اچھی بات ہے برجستہ طور پر ریزسٹ بھی کروں سر آپ نے شروعات جو ہے نا وہ مشتاگ ہے یوسفی صاحب کی کی نا پڑے لکھے آدمی کی ہمیں ذرا پڑا لکھا تجھ دیں نہیں سر آپ نے ایک بات کی بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ الجونوں سے ڈرتے ہو کہتے ہیں الجنے بھی میٹھی ہو سکتی ہیں جلے بھی اس بات کی زندہ مثال ہے آج سے ہم آپ کا نام برکت یوسفی رکھتے ہیں برکت اوزمی چلیئے ویلکم کرتے ہیں آج کے مہمان آج کے ہمارے مہمان ہماری انڈرسٹی کا سب سے پیارا کپل بہت سوئی ایتالیوں میں ویلکم کیجئے گئے محترم ایسر صدیقی صاحب اور محترمہ زارہ نور عباس صاحبہ جی اسلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے گوگل کے اوپر اور ویکی پیڈیا کے اوپر ہم سب کی ساری چیزیں لکھی پڑی مڈا کبھی اپنے بارے میں اس کے پر نہیں میں نے اسیچ کو میں نے یوٹیوب ایک دفا کیا تھا نیت ورث آف آسد صدیقی اس میں اس کی ساری سے پہلے کیا تھا نہیں نہیں اب کیا فائدہ غلط آیا اب تو نیت ورث اس کی آپ ہے ایسے ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کیا ہمارے بارے آتے تو دیفرنٹ باتیں آ رہی تھی ہیڈلائنز بھی آتے ہیں دیفرنٹ بیرنٹ جس فر کلکس تو ایسے پی چیزیں بڑی لکھیو تھی کہ زارہ نور رباس کی ایسی حرکت جس سے اسے صدیقی بہت پریشان ہو گئے اور ایک تہل کا مچھا ہے ایک آئی تھی ایک ایسی بیچ میں آئی تھی ایک ایسی سرا کی آئی تھی ہیڈی سچ نیوز جی کیونکہ میری بھی پچھتے دنوں آئی تھی کہ جی لب مرگ ہے اور ناکو میں پھر میں نے ایک کلپ ریکارڈ کی کہ میں جنت سے بول رہا ہوں اور میں فوت ہو گیا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں جس نے وہ خبر چاپی ہے ایڈونٹ تنگ جس نے جو بولنا ہوتا ہے وہ بولتا ہے لیکن اسر جی ہوتا پتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو جو فالوورز ہوتے ہیں جو پیار کرنے ملے ہوتے ہیں جن کے آگے ہمارے ایک بڑا اچھا پوزیٹیو ساف سترا امیج بنا ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے اور جیسے ہم ہیں وہ بڑا دیمیج ہو جاتا ہے کئی دفعہ تو جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس طرح کی خبر نہیں لگنی چاہیے لیکن I think اب تو زمانہ ہی نہیں رہا پرائیویسی تصدیق ریسپونسیبیلیٹی اب تو Do you agree with this میں سے I think یہ وہی زمانہ ہے کہ this is the darkest time in the world at the moment جس کا جو دل کرتا ہے بول دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس ساری بات کا کنکلوشن کہ جو یہ خبریں لگتی ہیں اس میں 90% غلط ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں I think 99 99 99 کرتے ہیں ہاں اس پہ پہ جواب لیکن وہ جو نیٹ ورث والی آپ نے انکوائری کی وہ کیا نکلی تھی زرہ وہ تو بتایا کچھ نہیں ہم بس میں اور میری جو ہے سیسٹر ان لو رہاب ہم لوگ گھر بیٹھ کے بس یوٹیوب کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں تو ایسے ہی آگیا کسی ایکٹر کے بارے میں نیٹ ورث آ رہی تھی تو ہم نے کہا چاہا ہم اپنی بھی بیکھتے ہیں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں تو ہم بھی بہت نیکس لیول کہیں نیوزلنڈ میں ہمارے فام حاؤزز referred ہوئے ہوئے ہیں صرف عد للان شادی کی savior مامو کیا مامو کو manchmalistol احد بعد اس کام میں ہے انکوئے کمی �یش میں رہاو ہم لوگぜ بھلک البچس اس وقت سے میرا یہ تھا کہ مامو کو مل Carson مجھے بھی آنے میرے مانو ان کا آقا اور کوئے بھی 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 دعا دعا جب بھی 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 پھر یہ ہو جاتا ہے اس کا کیا پڑھائی کی پھر گریجویشن کیا اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز میں میں نے دو سمیسٹر کیا اور پھر وہ میں نے ڈرپ کر دیا کیونکہ اس کام میں پڑھ گئے تھے ایک ڈرامہ مل گیا تھا مجھے اوڈیشن کا اپنے اشارہ اوڈر کیا ہاں مجھے سے نگی آگئی یہ تو نہیں آئی تھی یہ تو بہت دیر بعد ہے یہ تو کوئی اس کے چیز اپنے کہا اس کام میں پڑھ گئے تھے تو مجھے بس اوڈیشن کی ایک آفر مجھے اکثر میں نے وہ چھوٹے چھوٹے سے characters کرتا تھا tvc میں تو کبھی ایک extra کر لیا کیونکہ اچھا مامو کو نہیں بتایا تھا کیونکہ مامو نے کہا تھا کہ پڑھنا ہے اس کے بعد اس کام میں آنا ہے میں نے کہا اچھا یہ تو بہت لمبی مامو نے بیسے appreciate کیا تھا کہ اس کام میں آنا چاہیے yes he did but ان کو جب میں نے اپنا پہلا ڈرامہ کیا تو ان کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا یہ میں نے یہ کر لیا اور جب وہ اونیر ہوا تب ان کو باہر سے پت چلا کہ اس نے ایک ڈرامہ کیا and he is still very proud کہ آج تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا but he made his name on his own so it's not me it's on him بہت اچھی بات تو جو مجھے اچھا بھی لگا کیونکہ میرے نانا جب حیاء تھے تو وہ بہت اس بارے میں خوش ہوتے تھے کہ یہ بندہ خود کر رہا ہے یہ خود کرتا ہے میرے چاچا جب حیاء تھے تو وہ بھی بڑے خوش تھے کہ یار یہ جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں صبح کے چار بجے کمیشل وہ بیٹھے ہوئے وہ کہتے تھے یار کیا کن کاموں میں پڑھ رہا ہے تو کئی کام کر لے but I think they both are very happy now اور ہمارے اببہ اممہ کی پھر دعاوں کی وجہ سے جو بھی ہیں تو بس محنت کی ہی اس پر ہے تو اچھا لگتا ہے کہ جب آپ اپنے اون پر خود کچھ کریں اور بے شک میں کہتا ہوں تھوڑا سا دیر ہو جائے کوئی بات نہیں حسن صدیقی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں محترم حزارہ نور عباس صاحبہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں ویلکم بیک تو جی سرکار تو دو یو تھنک سو بینگ نیفیو آف عدنان صدیقی بہت زیادہ ذمہ داری بلکل ذمہ داری آتی اس طرح سے ہے کہ اگر کل کو میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے نام خراب ہو تو میرے خیال میں ایک تو نام خراب ہو رہا ہے پھر آپ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی امہ اببہ آپ کی پوری فیاملی پیچھے سے آ رہی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو آپ کو ہر وقت یہ چیز کا ضرور خیال لگنا پڑتا ہے یہ ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج ہے سر ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈوانٹیج آپ کس طرح سے لیتے ہیں اس طرح سے لیتے ہیں مطلب جیسے ڈاکٹر کا بیٹا چاہے گا کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے تو ایڈوانٹیج ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ نیپورٹیزم کا جو ایک نیا ہے یہ تو ہماری پبلک نے ایکچولی ہمسایا ملک سے سنا ہے سر بس تو سال پہلے پتا چلا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آج سے پہلے زندگی میں کہیں نہیں سنا ہے کیونکہ لوگ یہ لفظ سن کے ڈکشنری سے اس کا مطلب ڈھونکے ان کو اصل میں مطلب نہیں پتا بس انہوں نے سنا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اوکے اب یہ ہم یہاں پہ سب کو لگائیں گے وہ والی بات ہے انگور کھٹے ہیں بس اتنی سی بات ہے سفارش آپ کو صرف انڈر کراتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس کے بعد آپ اپنے اوپر ہیں survival نہیں کرا لوگ اٹھا کے باہر پھنگ دیتے اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے اور یہ تو انڈسٹری اتنی روتلس ہے اور اتنی cutthroat انڈسٹری نہیں اچھے تو نہیں اچھے نہیں اچھے آپ کو دبارا کوئی کارس نہیں کرے گا کوئی نہیں بلائے گا اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے اگر کرافٹ نہیں ہے آپ چاہے کسی کے بھی بچے ہوں اچھا پس مجھے لیکن یہ لگتا ہے کہ اپرٹنیٹیز پہلے کام تھی نیو کامرز کے لیے جا اوٹسائیڈرز بات اب بہت سارے چینلز نے بلکل بہت یک جہتی سے یہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے نیو کامرز کو بہر سے اوڈشن کر کے مانگوانائے کرنے اور اب تو سوشل میریہ پہ آپ اپنی اک تاثیر ڈالے آپ ایسے وائرل ہوتے ہیں اور ایسے آپ کو پکڑ کردے ہیں بلکل ایسے بات یوالسو فیسے سیم کائنڈ او thing نیویییییت اپنی گھر کی بچھی ہے اگر کوئی ڈانٹ دے تو وہ مجھو ہوتا ہے کہ I'm sure that they want my betterment لو جی میہ بیوی شادی ہو گئی خوشیاں future کے plans یہ ہوگا اور زندگی حسین ہوگی میرا جیونساتی super star میرا جیونساتی two super stars لوگوں کا کہنا یہ ہے کیا واقعی ان کی اس طرح کی ideal life ہوتی ہے این سال ہوگی چین چار سال ہوگی تین سال ہوگی پانچ سال ہونے والے ہیں لگا کہ ابھی کل کی بات ہے نہیں لگ رہا ہے ایک گم سے لگ رہا ہے کہ پانچ سال جس نے جب اسے جی نے کہا ہے نہیں لگا ہے کہ ہم نے وقت گزار رہے یہ بڑی پوزیٹیف بات ہے اس کا مطلب ہے کہ لگتا جیسے ہم جنم جنم سے ساتھ ہیں جیسے ہم جنم جنم سے ساتھ ہیں اچھا لگا مجھے وہ کہہ رہے کہ پتا چلا ہے ایک ایک دن گزر دے ہوئے یہ یہ اچھا لگتا ہے یہ بات سچ ہے کہ شادی کے پہلے مہینے میں نے دیکھا ہے میہ بی بھی ایک دوسرے کا اس طرح خیال رکھ رہے ہوتا ہے جیسے پرائیوٹ آسپٹل والے مریض کا ہوتا ہے ہم نے پہلے مہینے بھی نہیں خیال رکھا تھا آپ سے بھی سوال یہ بات مانتے ہیں کہ گرل فرینڈ تو کمزور لوگوں کی ہوتی ہے بہادور لوگ تو شادی کر کے خطروں سے کھیلتے ہیں یہ تو بالکل سچ ہے تو کھیلے نا پانچ سال ہوگا بان سر پاکستان میں بدقسمتی کوئی حکومت پانچ سال پورے نہیں کرتی اگر آپ نے پانچ سال پورے کر لیے تو بس آپ سیف زون میں آگئے ہیں سر بڑا چھوٹ کپل ہے سر مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کے ان کو دیکھ کے بڑی پوزیٹیو وہی بات پوچھے رہتا ہے کہ ہر جوڑا ایک خواب ہوتا ہے ایک خواب ہی دیکھا جاتا ہے کیا وہ خواب کابیر میں بدلتی نظر آتے ہیں جی دونوں کو مجھے لگتا ہے شادی بالکل فلموں والی نہیں ہے اور شادی وہی لوگ کریں جن کو رسپونسیبیلیٹی چاہیے زندگی میں یا سٹیبیلیٹی چاہیے یا بچے چاہیے شادی میں کوئی رومانس نہیں ہے رومانس ہے اسی چیز میں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بلز گروسری کرنے جا رہے ہیں بچوں کو پال رہے ہیں اصل لائف کا مطلب وہ ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی رومانس ڈالا جا سکتا ہے گروسری لگا مجھے لگتا ہے یہی رومانس ہے اصل رومانس میرے میں مہنی مائیوں تک ہوتا ہے مہنی مائیوں وہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ان ایک رلیشنشپ ہے اس میں کیا ہوگا جب اگلے دن پتہ چل جاتا کہ یہ ہوگا تو پھر آپ کی اٹھو ایک پرسپشن ہے ایک پرسپشن ہے جو پبلک کی یہ تو ایک ہنیمون پیرید ہے اس کے بعد میاں بیوی کی ایک پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو وہ کتنا پیرید ہے اور کتنے عرصے کے بعد پریکٹیکل لائف شروع جاتی ہے ای ٹھنک نکاح کے اگلے دن میں شروع ہو چاہتی ہے پریکٹیکل لائف صرف ہنیمون پیرید ہنیمون پیرید بس رومانس شادی سے پہلے تک ہوتا ہے ہاں مطلب مجھے پتہ نہیں یہ آپ دونوں کو کوئی پتہ تھا آپ دونوں میاں بیوی ہیں یہ آپ دلاتے ہوں گے رمائن کر آتے ہیں کہ اللہ اللہ بلیس ہم they are still together I knew a couple actually from the showbiz دونوں میاں بیوی کا یہ ہوتا تھا جس طرح کسی نے آنا تو وہ لبی دبی ہو جاندے سے جس طرح کسی نے ہٹ جانا اور کلے ہوتے سے میں نے کہتے کیونکہ وہ یوز ٹو ہو گیا سے تو آپ پر سے لڑنا شروع کر دیں دے اور بقاعدہ ایسے چینج کرتے تھے یہ ہوتا ہے جیسے کوئی کیمرہ دیکھا سٹانٹس بدل گیا نہیں جانا آپ آپ دیکھ لو جائے سے میمان کے ساتھ آپ جیسے مرا سب سنجھو گے بلکل بیسے کر لیں گے آئی نینی ستھ کے جاؤں آپ کرے ہیں جائے سے آپ کسی بتا ہے کبھی کبھی اسید کچھ لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں زارہ جی تو میں اسید دیکھتے ہو نا کی کہ ہے میں گھر میں تو آپ زارہ جی سمجھا جاتی کہ اچھا اسید سکھتے ہیں جی اسید جی بتائیں بات اور اللہ پاک کرم کریں گے فصل کریں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے جو آرڈین سے دیکھنے والے جو کپلز میں میں یہ حادسہ کی طرف ہو جاتا ہے کہ کہ they miss their first child. I also lost one of my first baby actually. وہ یہ اللہ کی رضا ہے جس نے دنیا میں آنا ہے میرے رب نے لانا ہے جس نے نہیں آنا اس نے نہیں آنا اور جس نے شو میں آنا ہے وہ آ کے رہے گا وہ آ کے رہے گا اور ہم اس لیے اب کسی کو فون ہی نہیں کرتے لوگ خود ہی کرتے تو how did you manage and what was your take اور کیسے support کیا بیغم کو کیونکہ عورت کے لیے یہ زیادہ ایک sensitive issue ہوتا ہے اور ایک سارا process ہوتا ہے اس میں جانا بھی اور اس میں سے خود کو نکالا بھی this is something that I don't get upset over when this is actually the first time I'm talking about it انہوں نے اس بار میں پہلے بات کیے but I think having children together is a very big blessing but losing a child together also makes you very tight the bond the bond آپ کا اور قریبی ہو جاتا ہے آپ نے برا وقت ساتھ دیکھا ہوتا ہے اللہ اچھا وقت لوگ ساتھ دیکھے دیکھ ہی لیتے بلکو چیخ بات ہے بلکو چیخ بات ہے and I think اس وقت شاید ہمارا relationship ایک دم سے ہم ایک دوسری کی strength تھے میری ساری چیزیں الگ تھی مجھے بس میں ہر وقت اسد 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 بھی زارہ 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 I think it was that point شاید اللہ یا نے ہمیں اور کریب کرنا تھا اور سمجھانا تھا کہ زندگی میں رکھنا چاہیے اور کام اور چیزوں کو اور دونیاوی چیزوں کو پریورٹی کم دینی چاہیے اور فاملی کو زادہ توجہ دینی چاہیے So i think that's what we learnt and I think it is very important for women to really really focus on them physically ہم گھر کے کام کرتے ہیں بہت سارے ہوتیں گھر کے کام کرتے ہیں but وہ بھول جا دی کن میں ان کی فزیکل ہیل اور منٹل ہیلسس ایم پوری فاملی to have a healthy child to have a healthy child جب میرے ساتھ ہی ہے so i نے بہت سارے جو پر ایک ہے اور کی کیا ہوتا ہے؟ I was shocked آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ہوا every now and then ہر دوسرے گھر میں یہ ہوا ہے so obviously اللہ میں کہ مجھے تو ہے but I think عورت نے اپنا خیال نہیں رکھتی ہمارے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو she was very upset obviously اتنا زیادہ obviously جیسے آپ نے کہا ہے ہم لوگ کو نہیں اتنا پتا چل رہا ہوتا لیکن جس کے ساتھ ہورا ہوتا ہے اس کے لئے hormonal changes emotional mental physical کرل ہر لحاظ سے اس کو زیادہ پتا چلتا ہے میں نے زیادہ میں نے کہا زیادہ ٹھیک ہے ہو گیا می بھی اس میں شاید بہتر ہی ہو اللہ کی فکر نہ کرو شاید آگے اللہ اور بہتر کرے شاید یہ وقت ہی نہیں تھا اس کے آنے کا وہ شاید کہتی ہے میں نے اپنا کام میں لگی وی تھی تو میں یہ ہو گئی میں نے کہا doesn't matter main چیز یہ تھی کہ اس نے نہیں آنا تھا تو نہیں آنا تھا اتنی سی بات and it's so funny تو بھابی کارٹنز بھر کے امریکہ سے لائیں بٹ یہی بات ہے آپ جتنی پلاننگ کر لیں اگر اللہ میانے کسی کو نہیں لانا تو وہ سب کمرے بن رہے ہیں کورٹس بن رہے ہیں جیسے زارم سکسو نے پلاننگ کریو تھی اچھے ہم یہ کریں گے پہلے یہ کرنا اچھے یہ گھر بنانا ہے گھر نہیں گاڑی میں نے کہا کرتے رو ہونا وہی ہے جو ہونا ہے ایسے ہی ہے اور وہ اوپر والا کرے گا آپ کچھ بھی کر لو آپ صرف ایک سوچ سکتے کہ اچھے کر لیں گے یہ لیکن آپ اتنا پختہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے کہ ابو لے جی یہ ہوگا اور وہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تو پلاننگ is good but don't take it on your mind سمپل نصیب کی بات ہو رہی نا کہ آپ کہنا ہے کہ نصیب میں جو لکھا وہ ملے گا اب ایک رکھا کے پچھے لکھا ہوا تھا کوئی کسی کا نصیب نہیں چھین سکتا یقین کریں وہ آگے گیا کسی نے اس کا رکھا ہی چھین لیا اچھا رہا اچھا شادی سے پہلے ہوتا ہے کہ فور ایور شادی کے بعد ہوتا ہے وات ایور ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میرے لیے ایم 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 جی سامیہ جی جی سب سے پہلے تو میرا آپ سے گلا ہے اور بہت زیادہ گلا ہے آپ سے اللہ نے اتنی پیاری سمائل ٹی وی آپ یقین کریں اللہ اس کو نظرے بعد سے بچائے لیکن یہ لڑکی جو اپنے دماغ کی دہی کرتی ہیں پاکستان کا تھنک ٹاک اتنا تھنک نہیں کرتا ہوگا جتنا ان کا تھنکنگ پروسس میں ہے لو جی پہلے تو اس سوال کا سامیہ جی جب میرے اور بیٹر ہاف کا الحمدللہ اتنا توقل مضبوط ہے کیوں آپ اپنے دماغ کیا بہتر آپ بلکل ہی نہیں دنک کرتا تو میں کہتا ہی میں سوڑا ستو دنک کر لوں کیا سوچتے ہو آپ مجھ ایک تو بہت ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ میں ابھی اپنے اپنے پیرنٹس ان کو اپنے گھر والوں کو کسی کو کھو نہ دوں دیکھا نہ یہ ہر وقت ان کے سفیر کے اندر زندگی کو جو ہے اپنے آج کو انجوئی نہ کرتا میں فون کرتی ہوں ان کو فون نہ اٹھائیں تو میں بالکل منجلی کا بن جاتی ہوں کہ آپ کہا تھے آپ کہا تھے رونا رونا اور امم بابا بابی فون نہ اٹھائیں کسی کا فون آف ہو جائے فلائٹ نے تربلنس ہو جائے تو میں کہتا ہم بس سب گئے مجھ لگتا ہم مرنے سے در لگتا ہے ہوئے 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 دور میں نے کہا کہ اس پر ایس گل دیو کہ بندہ گل کرے اور مرنا ہے دیکھو برحق ہے اور سب نے جانا ہے اور اپنی باریوں پر جانا ہے لیکن آپ بھی ان فیرز کے ساتھ ڈیل کریں یہ تو بچ منتر سوچ رہے ہیں ڈر رہے ہیں مرنا ہے مرنا ماشاء اللہ درنا نہ ہوتا تو ان دونوں کیوں میں ساتھ بھی ہاں ہاں ان دونوں کی آتی میں مر گیا ہاں 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک نے ایک ایک بریک اپ سے آپ دونوں گزر گئے آگے ایسا کچھ نہیں ہے ماشاء اللہ ڈیل کرنے ہم پتائے گا کہا ہوگی ڈاکٹر کا کیا ہے ڈاکٹر جونسن ڈاکٹر جونسن لکھا ہے ان شب چیزوں سے زیادہ ضروری بل کتنے کا بل دونوں میں صرف پتہ کیا فرق ہے وہ بڑا بی بی سا دل ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہونے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دکھی ہو جانے والا اور اسد اسد اپنے ہی پریکٹیکل سائن بندر ہے توڑے سوئنگز بھی زیادہ ہیں کبھی تنہائی پسندی کا اٹھاک آتا ہے تو کبھی سوشلائز کرنا اپنے موٹ سے بڑھا دیتے ہیں تھوڑا سے اسد کے اپنے سوئنگز ہیں جس کی وجہ سے کیونکہ ان کو اسد کی پرسنیلٹی کبھی کبھی انپریڈکٹبل لگتی ہوگی تو جو آج آپ کے سامنے اچھا ہے نا ان کے ساتھ ویسے ڈیل کیجئے کیونکہ ان کے سوئنگز ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں ان کے سوئنگز کون سے جولوں پہ بیٹھے پڑھے نہیں بھائی ایسا کون سے روش ویلے اٹھ کے نا تو سی اندھا ہے کہ جولا دیکھ لیا پھر اپنے ہاں پھر سارا دن اس کے اکورڈنگی بھی لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک رسپونسبل آتمی رکھیں شادی کے بعد میں کہتیو رومانس چاہے مرد کو رسپونسبل ہونا چاہیے جیب ٹھیک ہوئے نا تو مود اللہ والنو بہتر ہوندھا ہے جیب فکر ہوئے نا تو مود آتومیٹکلی بڑھے جانے اور جو سوئنگ کیا بات کر رہی ہیں وہ سوئنگ ہماری فینینشل سیچوئیشن کے ساتھ روٹیٹ کرتا اس سے پہلے کہ میں اس خوبصورت جوڑ سے چھوڑ چھوڑ سوال پوچھوں لیٹس ٹکا ویلکم باکتو جی سرکار چھوڑ چھوڑ سوال مجھے آسد صاحب نے بتایا کہ میری آپ سے پہلی ملاقات اور واحد ملاقات اس کے بعد آج ملاقات یہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری میں ہوئی تھی نائنٹی ٹری میں تازہ تازہ دشت کیا تھا پہلی ہاں پہلی آپ تب سے تب سے تب سے آپ تو کہتے ہیں میں نائنٹی فائی بارن ہوں یہ تو نائنٹی ٹو کی بات کریں سال پہلے ہو گئی تا نومن بھائی سے ملنے کے لئے سنس نائنٹی ٹی سکھ جارا کیا ہو گیا ٹی سکھ سے آپ ماشااللہ ما شااللہ آپ افسوس سے خوشی ہے نہیں میں میں حیران ہوں کہ آپ کو تب سے پتا تھا کہ نامان آپ نے نائنٹی ٹی چیک نہیں کیا تھا نہیں لگتے جوان سے پہلے ہوئی تھی شک کرتی شک کرتی میں سے ہائے مجھے اتنا شوق ہے لیکن یہ کچھ نہیں کرتی زارہ جی کی بتائی ہے اسر صاحب انرجی بوسٹر کیا ہے ان کی امی ہے آئے آئے وہ سب کے لئے انرجی بوسٹر ہے اللہ باغن کی زندگی صحت کرے اور ان کے لئے کیا ہے جی انرجی بوسٹر ان کی اببو اممہ مود آف ہے سرکار کا تو فرش کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں جی میں جا کے منا لیتا ہوں کون پہلے اپولیجائز میں کرتا ہوں آپ کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطیاں میری نہیں غلطیاں اسی کی بھی ہوں میں کہتا ہوں چھوڑو یہ ابھی ختم گیا آسر بھائی دو طریقے ہیں ایک کچھ کہو مت اور ایک کچھ پوچھو مت آپ انجوائے کریں اب وہ تھانا میں نے ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک بیوی کا ہاتھ لگا اور گلدان نیچے گر گیا اور دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوگی اور اس کی بات ڈیسیزیں یہ ہوئی کہ دھائی سال پہلے اس نے کھاواند غلط رکھا تھا مو گولدان آپ کے خیال میں کیا ایسی چیزیں جو ان کا پاس چلے تو فوراں بین کردیں میری ساری گیمنگ ڈیوائیسز کو آئی اوہ اچھا اوہ 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 کوئی ایک گانا جو آپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے یہ تو انہیں پانچ سال میں نہیں کبھی کیا آپ کی شو پہ کیا کیا کروا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے اوہ ہے شاک کسی انسٹومنٹ کا یا گانے کا انسٹومنٹ سر میں بجاتا ہوں سر گٹار بجاتا ہوں میں اچھا ماشاءاللہ اور اوہ اوہ انہوں نے گانے ریکارڈ کی ہیں ماشاءاللہ ریلیس کرنے والے اکنے والے اوہ اللہ پاک احمد دعائیں اللہ پاک احمد دعائیں کوئی ایک چیز جس کے بارے میں زارہ صاحبہ بہت پرٹیکلر ہے اور کمپرمائز نہیں کرتی ان کو ہوتا ہے کہ جی پیسے سیف کرو سیونگ ان کو بہت زیادہ ہے بچت بہت زیادہ ہے ضروری ہے بچت بچت اس ٹائم میں آئی فون نہیں خرید رہی تھی کیونکہ مجھے تھا یہ تو میرے گھر کی ٹائلوں کے پیسے ہیں اس سے تو میرے گھر میں ٹپ لگے گا بابا یہ تو میں خرید نہیں سکتی پھر ایک دن اور آپ کے اچھال میں وہ کسی چیز کے حوالے سے پرٹیکلر ہے وہ اپنے پیسے سیف کرتی ہے وہ اپنے پیسے سیف کرتی ہے کہ وہ نہ سیف کرتی ہے کہ کہ کہاں کہاں پیسے لگاؤں یہ کہ اشارہ کیا آپ نے یہ ہے آسد بھائی ایسا ہے نہیں وہ والا نہیں لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ بس پیسے کیوں ہے بانک میں اچھ 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 وہ تو دنیا میں اسے گرنے چاہیے یہ تو دنیا میں اسے گرنے چاہیے تلی میں آیا گلی میں کھایا ہاں کہ سرکار خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل یہ بھی ایک ہے live in the moment اچھی بات ہے لیکن سرکار آپ کے خیال میں سرکار کا کوئی hidden talent ہم cooks very well she cooks very well and she is very family oriented Zahra صاحبہ میرے بھائی کی بتائیے Asad صاحب کی کوئی ایسی hidden talent ہے he's very good at martial arts and boxing okay martial arts but what is martial arts that you don't know MMA and shairi oh oh so asad ڈالپای ہوجاہ ساپڑنے کا پڑنے کا فڑنے کا کھر نہیں نہ کرو مجھے بہت گالیاں پڑیں گے یہ تو چاہرہی ہم جب ہی تو ریٹنگ آئی ہمارے برکر صاحب کو بہت سالے شیر آ برکر صاحب چوندہ چوندہ شیر سنایا چھوڑا شیر ہے کہ یہ آپ کی طرف سے میری بہن کے لئے پلیز کہ تیرا عشق generator جیسا ہے تیرا عشق generator جیسا ہے دل کی ساری lights جلا دیتا ہے کبھی روٹی کے ٹکڑوں میں کبھی سالن کے پیالے میں تیری ظلفوں کا دیدار ہر نیوالے میں پانچ سالوں کا لب لباب اس خوشگبار زندگی کا کیا ہے آپ دنوں کے نظرین trust, loyalty, respect توفہ دینے میں پہل کون کرتا ہے جی میں ہی کرتی ہوں بتاؤ ماشاءاللہ ان کی ساری شاپنگ ہمیشہ میں کرتی ہوں یہ یہ ہے کہ ان کے کپڑے لائلنگ سے لے گے ہر طرح سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی وڈیگل نہیں کوئی وڈیگل کوئی کمال نہیں کرتی ہوں ساری عورتیں کرتی کیا آپ سمجھتے ہیں جی کہ اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ آپ دونوں کے نزدیک کیا ہے دنیا کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہم سے تو نہیں ہے آپ سے تو انڈسکی کو خطرہ دنیا میں سے کیا سب زیادہ خطرہ ہے دنیا میں پیسہ پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں گھر کے کاموں میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جی یا نہانے گھرستے ہیں اور نہانے کے بعد آواز آتی ہے اور تولیا پڑائیں وہ بھی آتی ہے پانی کیوں اور شیمپو کی بہت آتی ہے آوازیں یا تولیا کی آواز آتی ہے شیمپو کا تو نہیں آتی ہے الحمدللہ بات گھر کے کاموں میں ہیلپ نہیں کرتی جب آپ نہیں ہوتیں کون دیتا تولیا ہمیشہ میں ہوتے ہیں وہ ہمیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں وہ تولیا نہیں وہ ہوسلا دیتی ہے رام سے اگر ہم خائباری وہ دیں گی نہیں گھر کے ڈیکوریشن میں بہت میرا ساتھ دیتے ہیں ہم دونوں کو گھر سے جانے کا بہت چھوک ہے یہ یہاں چھوک ہے ہم دونوں کو گھر سے جانے کا سفائی کا بہت چھوک ہے کبھی ہوا ہے کہ کسی جگہ پہ گئے ہوں کچی چیز لے نہیں ہو تو اس نے دیکھ کے کس زارا نمون عباد صاحبہ اور عطان صاحبہ صدیق صاحبہ 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 پیسے بڑھا دیو اے ہونے میرے نارتے ہوئی بڑی دفع بڑھا دیتے ہیں ہمیں تو بہت ماشاءاللہ I mean this is a new thing کہ social media کی وجہ سے you get so many collaborations done بہت فائدہ کتنی دفع تو ہم لوگوں کے stays پاک تکزز لوگ منے تو فرغرام بنایا thấy آپ qu riga کے ساتھ لقے ہمیں پہ کچھے ہونا ہے ہم بالکہ ہم بلکہ آپ کو بتائیں گی اور ہم آپ کو آکھاں گے نمان اجازد کیUS deal breaker in a relationship کیا آپ کے نزدیک دیکھنی ہی نهی ری lengths اوہ جتنی stیتھ بہت سے ریت کو پکڑھے ہیں وہ اتنا ہی بہت اچھی بات انسان کو لانا چاہیے مجھلس کون کرتا ہے چیزیں پاسپورٹ فون بیگ بہت ایک دفعہ مجھے بھی بھول گئے تک ایک دفعہ ہم لوگ نہیں گئے تھی اپنی دوستوں کے ساتھ میں نے بلایا تک کہتے ہیں میں آئے کہ میں آئے کہ میں پہنچ گیا ہوں اندر آکے سب کو میں نے کہا ہلو تم ہی ہو ہوں کیا ہوں ہماری آدینس کو پیغام دینا چاہیں گے جی ایک اچھی خوبصورت زندگی کن چیزوں پہ بیس کرتی ہے سبیشلی when two of the people are from the same medium I think give space to each other do not lose the respect I've been super blessed because I have a man by my side who is so secure about himself Masha Allah who is not afraid to say my wife is brilliant or my baby talented or who is not afraid of a woman's empowerment this is a very big thing in our industry it is very important that you are secure ہوں اور وہ مجھے سارا کونفیڈنس اور سیکیورٹی ہی نی سے ملتی ہے اور ہماری دعا ہی اسی طرح ملتی رہے اور آپ دنے ہی طرح خوش و خورم لیں بہت سال جالیا جی زی الشیخات بہت سارا کونفیڈا zehn طفح